راجدھانی رائپور میں انسانی خون کا کالا کاروبار کرنے والے دو سو داگر گرفتار کر لیے گئے ہیں دراصل دونوں شاتر آروپی بلڈ بینک سے نشلک ملنے والے بلڈ کو چوری چھپے بیچ کر پیسوں کی اگاہی کیا کرتے تھے پولیس کے مطابق کورونا کال میں بھارتی ریڈ کلوس سوسائٹی نے ایک فیصلہ لیا تھا اس کے مطابق ڈی کلوس سکتال کے بلڈ بینک میں بلڈ زیادہ سٹور ہو جانے کے قرآن پرائیویٹ بلڈ بینک کو نشلک بلڈ دینے کے نردیش دیے گئے تھے اس سے بلڈ خراب نہ ہو کر کسی ضرورت منتق پہنچا لیکن ریڈ کلوس سوسائٹی کے بلڈ بینک سپروبائزر منوش ٹنڈن اور لیپ ٹیکنشین آسیف اقبال خان نے اس کا سودا پرائیویٹ بلڈ بینک سے کیا قریب ایک سو پانچ بلڈ یونیٹ بیچ کر قریب پچاس زار روپے وصول دی معاملے کا خلاصتہ تب ہوا جب پرائیویٹ بلڈ بینک نے ایک پتر بیچ کر اسپتار پر بندن سے ایک سو پانچ بلڈ یونیٹ کا بل مانگا لیپ ٹیکنشن اور سپروبائزر ہے ان کے دوارہ آرسی بلڈ بینک کو ایک سو پانچ بلڈ پیسے لے کر بیچا گیا تھا اوشی معاملے میں جانچ ہوئی جانچ بات اروپی سے خارب کھان اور منوش ٹنڈن کو گریبتار کیا گیا